تا تن صاحب سیری گروہ کرن صاحب جی مہاراج دی پابن کو دوچ براج مان گروہ خالصہ جی صاحبان دی جتی فتح برمان کرو واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح سیری دسمکرن صاحب دے بارے اس دے سنبند بچ آپ جیدہ اے اوپرالہ ایک فرض دی پورتی ہی نہیں بلکہ جے کہا جائے کہ حضور دی اپنی بکشی صدقائے ہویا ہے تا عد کتنی نہیں ہوئے گی سیری دسمکرن صاحب سنبندی وچار کر دیاں کچھ گلنا یاد آن دیاں ہن ویسے تاں ڈاکٹر فرپال سنگھ جی نے بہت کچھ کہہ دیتا اور کچھ کہنے لگتا نہیں کہ اس دا مدھیاسک پاک ادھیاسک پاک اس دا پچھوک کر وہ سارا کچھ ہی وچونانے کور کیتا ہے پر اے اگاد کتھا ہے اگر ایک ایک لفظ بھی لے کہ اسی دیاکھیا کی دی جائے تا شاید پوری نہیں ہو سکتی وٹنا صاحب دی میں نوں گل یاد آن دی ہے بہت پرانی گل ہے کہ اُتھے دسمک وادشاہ دا پرکاش دیوسی اُتھے جڑے پردان صاحب سنگ اُو گرے وال صاحب سنگ تھے کدار سنگ اُتھے اُنا نے پرکاش اُتھے دے اُتھے سردار کبور سنگ مہندر سنگ خننا دے بی بی نرلیب کا اور مصر دیا سردار صاحب سردار کبور سنگ جس ویلے بولن لگ گئی تا اُنا نے پہلا لفظی بولیا سی سکھ ہوم لینڈ تا اُس سمیں پردان صاحب سٹیج دے آئے کہنے لگے سردار صاحب تخت صاحب ہے اِتھے تُسی کوئی پارٹیکس دیگر نہ کرو سردار کبور سنگ جنہ نے نیڑےوں بکھیا ہے تا اُنا نے پردان صاحب دا ہاتھ پڑ لیا پاں پڑ لئی کہنے لگے کہ جیتا تو اٹھے مانے چے شک ہے کہ کبور سنگ نو حکم دے کے چپ کرالوں کے تا اے تو اٹھے بڑی بڑی گلتی ہے دلیل نہ سمجھا داو میں نہیں بولا گا کہنے لگے تُسی تخت صاحب دی کمیٹی دے پردان ہو تُسی اے دستو کے ایک تخت صاحب تیام قردرج کی فرق ہے ہرمندر صاحب موجود سی اُتھے اکال تک صاحب دی کی لوڑ پہ گئی سی کی گرہرگبن صاحب ہرمندر صاحب دے جو بیٹھ کے حکمنامیں نہیں جاری کر سکتے سی ایو اس تھان ہے جتھو گرو صاحب نے حکمنامیں جاری کیتے جتھو ساری ساری زندگی دیاں عملی گلانتھو جاری ہوئیاں اور تُسی میں نو اتھو کہہ رہے ہو کہ تخصہ بھی سٹیج ہے میں تُسی اکراج لیتی دی کال نہ کرا اہی رحص ہے رمض ہے سری حرمندر صاحب تے سری اکال تک صاحب دا میں نو بھی جاپ دا ہے شاید اہی رحص اور رمض جڑی ہے او سری گرو صاحب سری گرو گرنگ صاحب تے سری دسم گرنگ صاحب دی اینا دے آپسی تلک دی اینا دے آپسی رشتے دی جڑیاں گلاں سری گرو گرنگ صاحب دے بچ جس ٹانگنال نہیں گئیاں گئیاں اس دی ویاکیاں سری دسم گرنگ صاحب دے بچ او ساری کال گیتی گے جتنے اینا دے بچ حوالے آئے ہاں چار پدارت دی مانگ اسی کردے ہاں تا سری گرو گرنگ صاحب دے بچ مختور دے ساری مانوطہ لے ایک حوالہ ہے ایک ریفرنس ہے او جڑی ترم دی اور موکش دی گل کردہ ہے پر اونا دونا دے نال نال املی روپ دے بچ ای جڑی باقی دے دوب دارت ہن اینا دی اگر گل ہے تا او سری دسم گرنگ صاحب دے بچ ہے سری اکال تک صاحب خالسے دا تخت ہے خالسے دی رہت دا کندر ہے خالسے دا جرہ بختر ہے خالسے دا کبچ ہے سری گرو گرنگ صاحب ساری مانوطہ لے ہیں مانوطہ دے بچ خالسہ بھی آندہ ہے اینے کی اس دا گرنگ نہیں ہے پر اوستے نال سکھ ہندیاں ہویا ایک انسان ہندیاں ہویا خالسے دے جڑے فرس ہن جڑے اوستے فرائز ہن اس دی پورتی سری دسم گرنگ صاحب دے بچوں ہی سانوں پرابط ہوئے گی دوسرا نقطہ جو میں نو سمجھ آ رہا ہے جو اس پچھوکڑچ دیکھ دیا ہویا کہ اسلام دے بچ ایک گل کہن دے ہن کہ تُسی مسجد دے بارے بول لو خدا دے بارے تُسی جو مرضی کر لو جو مرضی کہنے ہے کہلو پر با شبا محمد ہوشیار محمد دے بارے گل کرنگ لگیا تُسی خبردار رہا پر حیرانی ہے شاید سانوں اتنی کھل مل گئی ہے کہ جدہو اسی گروہ صاحب دے گل کریے جدہو اسی گروہ صاحب دے بارے کو بچار کریے تا ساڑے کچھ ویرانوں اتنی کھل مل جاندی ہے کہ او اونا دا چریتر ہرنن کرن تو بھی باز نہیں آندے گریز نہیں کرتے شاید اونا نو احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ سکھ او نہیں رہے جو پہلے سن او سکھ نہیں رہے جو پہلے اپنے گروہ دی نندہ برداشت نہیں کر دے سن اے ایک میسج لگ دا ہے اے شاید کار کرنا شروع ہو گیا ہے نہیں دا گروہ گروہ صاحب دی جو حسدی ہے گروہ صاحب دا جو جوال ہے گروہ صاحب دی جو شخصیت ہے میں دا حیران ہاں دو سو سال دے قریب پہلے لگنو دے علاقے دا رہن والا اگر وہ ایک شاعر سی جڑا مسلمان شاعر سی نظیر اکبر آبادی تقریبا دو سو سال پہلے جو خالصہ جوج رہا ہے وہ لگنو دے علاقے ویچ بھی رہندا ہویا حضور دے بارے جو گل کردہ ہے تب اس دی شردہ اور اس دا صدقار دیکھ کے سر جھگدہ ہے وہ کہتے ہیں کہتے ہیں نانک شاہ جنہیں وہ پورے ہیں آگاہ گروہ مقصود مراد امید سبھی برلاتے ہیں دلخواہ گروہ نت لطف و کرم سے کرتے ہیں ہم لوگوں کا نرباہ گروہ اس بکشش کے اس عظمت کے ہیں پاپا نانک شاہ گروہ سبسیس نوار داس کرو اور ہر تم بولو واہ گروہ یہ شردہ ہے یہ طریقہ ہے یہ تحصیب ہے یہ تمیز ہے کہ جے گروہ دے بارے گل کر رہے ہیں ہور دا ہور پچھے جہیں کوئی بہتی دیر بھی نہیں ہوئی سٹھ ستر سال یا سی سال قرآنی گل ہے جے کر علیہ یارخہ جو کی رحمانی بھی گروہ صاحب دے بارے لکھتا ہے تو اس دے لفظ بھی ہن سکردار کی سوگند ہے نانک کی قسم ہے جتنی بھی ہو تعریف کو بند کی وہ کم ہے ہر چند میرے ہاتھ میں پرزور کلم ہے ستگر کے لکھوں وصف کہا تابع رقم ہے ایک آنکھ سے کیا بلبلہ کل بہر کو دیکھے ساگر کو یا مجدار کو یا لہر کو دیکھے یہ شردہ ہے پر ساڑے او ویر جڑے پل گئے ہیں اونا بھرے کی کہا جا سکتا ہے کڑھا لفظ برتے آ جائے جڑے کے گروہ صاحب دے بارے بھی اتنے کو جے لفظ برتے دو گریز نہیں کرنے بہت سندر گردد سنگھ کندن نے ساڑے دین دونید مالک خان گرگوبن سنگھ صاحب اونا نے سمپورنتہ دیتی ہے سمپورنتہ دی جدو سی گل کر دی ہاں تا اتراز کر رہے ہیں کہ اس دا مدر پہلے سمپورن نہیں سی کہ اس دو پہلے نہیں سی جڑی ہون سمپورنتہ ہوئی ہے بلکل نہیں سی سمپورنتہ گروہ گوبن سنگھ صاحب نے دیتی اور او ساڑا روحانی پتا ساڑے دے کیڑیاں میرا نہیں کر دا ساڑے دے کیڑیاں بخشا نہیں کر دا اور اس نے چتوچ کی کچھ ہے گردد سنگھ کندن نے ایک لائن سارا کچھ کہہ دیتا رہا گٹھا نال پتہ دیاں میڑے پینیاں جو جی اکھا سامے نقشہ دیوار داریاں اس محل دے لی اس محل دا نقشہ اور سارا دے لی اس ساڑے کلگی تر پتا نے کی نہیں سوچیا پر جدو سمپورندہ دی گل کر دے ہاں پھر ایک اید اندہ ہن کے اس دی لوڑ کی ہے میں تھا ویجولائز کرن دی انہیں ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے ہیں سن سن جنرائل سنگھ جی خالصہ پندراما لیا دا انہ دی ویجولائزیشن دا اس سمے دا اج دسنگرندہ سہم دے بارے پولن والے اس نو گندہ دا ٹوکرا کہن والے اس دے بارے ہور پدے تو پدے لفظ کہن والے اس سارے کلیم کر دے ہن کہ اسی سن جرنیل سنجی دے بہت نیڑے سی اور سنوی ظاہرہ طور دے نیڑے سن پر میں نو تا جابتا ہے حاضر غیر حاضر غیر حاضر حاضر والی گل کوئی نیڑے سے فیزیکل نزدیکی دے نا کو نیڑے نہیں ہو سکتا اور اس سن پر اینہ دی آجدیاں گلنہ سن کے اینہ دی آجدی الفاظ سن کے میں نو اس طرح جابتا ہے میں ایک ویجولائز کرن دی کوشش کر رہے ہا سی او خاکا سامنے لیان دی کوشش کر رہے ہا سی کہ سن جرنیل سنگھ کتھا کر رہے ہون بچتر ناڑک دی سن جرنیل سنگھ کتھا کر رہے ہون چنٹی لی بار دی اور اے جڑا شخص انہین ایک اے دنے گاندہ دا ٹھوک رہا ہے اس دے بادوں کی نزارہ منا سی میں دا صرف اے سوچ رہا سی صاحب سری دسنگرند صاحب دے علاوہ اس دے بینا سری دسنگرند صاحب دے بینا اگر کوئی نقشہ کھچن دی کوشش کرے تا میں نو دا اس طرح جابتا ہے جو میں کسے نو بغیر کٹھی والی سائیکل دیتے چڑھا دیتا جائے چھے بانیاں سکھ نو سکھ بڑھان لی سکھ نو سکھ قائم رکھڑ لی ضروری ہن پانچ بانیاں تھا ہن پر اس دے جڑی ارداس ہے جڑی ارداس دی پوڑی ہے ہونچے صدہ ارثمیٹک دیکھئے اینا دے بچوں چھے دے بچوں چار بانیاں صاحب سری گروہ گوبن سنگھ صاحب دی اونا دے پاون کلم دوچریاں اونا دے بخار بین دوچریاں بانیاں ہیں اور اج اسی چیز دے اٹیک ہے اونا بانیاں دے اٹیک ہے تاکہ سکھ نو اس دے ورسے تو محروم کر دیتا جائے کارن پچھوکڑ وچ ڈاکٹر صاحب نے آر ایس ایس دا نام لیا میں سبشت کرا آر ایس ایس راشتری سکھ سنگتی کانسٹیچوشن موجود ہے سنبیدان اونا دا موجود ہے جڑا انہوں نے چھاپیا ہے اس دے وچ دسم بادشاہ دی بانی دی ایک تکوی نہیں ہے جی ہے دا گروہ گرنٹ سہم دے وچوں ہے اونا دا مونوگرام اونا دا لوگو جڑا ہے اس دے ابتے بھی بابروانی دا لکھیا ہے کہ بابروانی پھر گئی اس دا ذکران دا اونا نے کیول گروہ گرنٹ سہم دی بانی نوہی ادار بڑایا ہے اس دے وچوں ہی اولیندے ہنگ نہیں تا دسم گرنٹ سہم دی کوئی بانی کسے تک دا بھی ذکر عراشتی سکھ سنگت والے نہیں کر دے پر اس ہارا جڑا پچھوکڑ ہے میں نے اس دے پچھوکڑ دے وچ جان دی یا کوشش کی تی تا اس دے پچھے آر ایس ایس ہوئے گی آر ایس ایس دی اونا دی شاخہ ہوئے گی پر اس دے پچھے کچھ اور ڈوں گی سادش ہے اس دے پچھے اس دے پچھوکڑ اچھ میں نو کچھ اور جاپتا ہے ہو سکتا ہے میں غلط ہوا پر جس طرح پڑے آئے نظر آنتا ہے انیس سو سنتالی دے بچ جدو انگریز ہندوستان چھڑ کے جا رہے سند تب اس میں ماسٹر تارہ سنگھ جی نے لکھیا سی کہ انگریز جا رہے ہیں ہن ہن میں نو ڈار لگ رہے آئے کیونکہ اج تو پہلے کوئی سکھ جتنا مرضی بے ایمان ہو جائے جتنا مرضی غدار ہو جائے وہ انگریز نہیں سی بڑھ سکتا پر اج اس نو حاکم شرینی چھ آن لگیا دو منٹ دس ہمہ لگے گا اے راج پلتے دے نال اے چیزہ پھر پرچند ہوئیاں ہیں ایک ہور انہ نے لکھیا انہ دی ڈائری میں دیکھ رہے ہیں ہن سی ماسٹر جی دی کہ کہتے میں ٹرین دے بچا رہے ہن سی تے ایک کوئی لالا جی نال بیٹھے سند تے وہ بار بار ایک ذکر کر رہے ہیں سند کہ اب تو ہم ودیہ پرنالی میں سنشودن کریں گے اور اس میں مسلمانوں کی ساری مسلمانی نکال دیں گے ماسٹر جی لکھ دیا ہن کہ میں نے چنگا نہیں لگا جس طریقے دن لالا جی کتنا ٹائم دیا ہے مسلمانوں کو کہن لگا ہم ودیہ پرنالی میں سنشودن کریں گے اور پانچ برش میں ان کی ساری مسلمانی نکال دیں گے ماسٹر جی کہن لگے پھر تسی سانو کنہ ٹائم دیتا ہے کہن لگے نہیں آپ تو ہیں اندو آپ کو تو کچھ ضرورت ہی نہیں دراصل اے جڑی سوچ سی اے سوچ سوامی دیانت سرسوتینی سی جیڑی کے آریہ سماجدہ سنستھا پک سی رہن والا گجرات دا پنجاب دے وچھ سکھ اس نے لے کے آئے اور اس لیے لے کے آئے سی کہ وہ برمانہ دے خلاب بولدہ سی کرمکانہ دے خلاب بولدہ سی پر اتھ ہی آکے جدو اس نے تھوڑی جی گراؤنڈ بنا لے تو اس نے آندے اس نے پیندے سار جدو اپنی کتاب لکھی ستیارت پرکاش اس دے وچھ اس نے پانج نکتے دیتے اج دسنگرن سہم دے بارے اتراز کرن والے ہو بہو ہو بہو وہی پانج نکتے چک رہے ہیں جنے دیانت نے سو سو سال پہلے جنے پانج نکتے چکے سان بلکل پانج نکتے وہی ہوندے پانچ دو کھی بھی وہی نکتے لے کے گتر رہے ہیں اس دے پہلا نکتہ سی اے جو گرو ساکھیاں ہن اے سارے دے سارے گپوڑے ہن پہلی گا اور تسی دیکھو جڑا ساڑے بچیاں نو کھوج پر پور پستکاں دے دیا جا رہے ہیں ہن اس دے وچھ گرنانک صاحب دی گل ہوئے گی تے کسے بھی ساکھی دا ذکر نہیں ہوئے گا جنے اس تھان ننکانہ صاحب دے پانچ تو وچھڑ گئے ہن کسے اس تھان دا ذکر نہیں ہوئے گا کسی جگہ دا ذکر نہیں ہوئے گا میں نو جاپ دا ہے جو اگل کہہ رہے ہا سی شاید اس کل نو اتھیاک کے دوریا جا رہے ہیں ہنے ہنے دمدما صاحب دے رہ چکے جتے دا انہ نے بھی پچھے جہے یہ کہہ دیتا کہ گرگو بن سنگھ صاحب دی گریائی توں پہلے دے سان کوئی گل نہیں کرنی چاہی دی انہ دے جنم دن انہ دے پرکاش دے وسنو ہی نہیں منانا چاہی دا اج دے پچھلے جنم دی گل کر رہے سی اج دے پچھلے جنم دی گل کر رہے سی اج دے سن کے اپنے گیانج بادہ کر رہے سی او تا کہہ رہے سنگھ کے گروہ صاحب دے پرکاش دی گل بھی نہیں کرنی چاہی دی کیونکہ گروہ بادش بڑے ہیں ایک کتنی ڈونگی ساجش ہے پر ہن حملہ کوئی ٹوپی تاری یا بھوتی تاری نہیں کرے گا ہن جڑا حملہ ہوئے گا یا ہو رہا ہے او گاترے کرپان پا کے دوری دستار سجا کے وچھ بڑھ کے حملہ ہوئے گا دوسری گل جو کہہ رہے ہیں تیاناً سسوتی نے جو لکھی او کہتا ہے کہ گروہ دیگ بہادر کے پرکھوں کو مسلمانوں نے تنگ کیا اس لیے گروہ گوبن سنگھ نے کہا کہ مجھے دیوی نے ور دیا ہے تم مسلمانوں سے لڑو ایک کارن دیتا ہے پنجابی یونیسٹری دے ڈاکٹر فوجہ سنگھ جسو لے سنگھ گروہ دیکھ بہادر صاحب دی تیسری شتابتی دے موقع انہوں نے ایک تھیسس دیندی کوشش کی تھی کہ گروہ دیکھ بہادر صاحب دی شہادت تلک ججودی خاطر نہیں ہوئی اس دا کوئی ذکر نہیں کیتا انہوں نے اے لکھیا کہ او وقت دے حکومت دے خلاف ہونا دا جڑا ایکشن سی او قانون دے مطابق انہوں نے سزا دیتی گی اور اے جڑا ہونا دا لیکسی گروہ دیکھ بہادر صاحب دی تیسری شتابتی دے موقع دے گروہ دے مینورسٹری دے جرنل آف سکس ٹڈیز دے پلیٹ دے آنکھ بی چھپیا اس دا جواب سردار کپور سنگھ دے دیتا بانت وچھ رولا ہوئی پیا پر جو سردی جس طرح دی حالت ہے تے اس دے بعد کافی انہ دتے جس لے دبا پیا تا اونا نے اس دا کوریجنڈم اور جڑا چھاپیا دیچ لکھیا کہ گروہ دیکھ بہ کسے بھی انسی لینڈ دا ذکر کرن لی آتم کا تھا تو بد کوئی پروسیوک سروت نہیں ہو سکتا سو مینور گروہ گومن سکھ صاحب دی آتم کا تھا وچھ ورنت جڑی گروہ دیکھ بہادر صاحب دی شہادت ہے اس نو میں نو اگنور نہیں سی کرنا چاہی دا اے انہاں نے اپنا کوریجنڈم چھاپ لیا اونا دے چلے جان تو بعد انیس سو پنجتر دوں ہن بعد ہن پھر دوبارہ کہاں جا رہے ہیں کہ اے تلک جنجور آخا پرابطا کا جڑی ہے اے بانی نہیں ہے اے گروہ صاحب دی نہیں ہے اونا دی شہادت نو مڑ شہادت کرن دا او جڑا اونا دی ایویڈنس ہے جڑی اونا دی گوائی ہے اس نو بٹان دی پھر کوشش کیتی جا رہے ہیں انہاں اللہ نو دیکھ کے پائی سندوق سنگ جی دی اوگا یاد آن دی ہے کہ کھورو پائیں کو بچ کو پاکھے دکھت کرن گاندلی کاکھے سو چکھ مارت رہے کپتے انہاں نو کچھ بھی حاصل نہیں ہونا اے جو مرضی کر لیں سری دسم گرنج صاحب دی بانی ساٹھی زندگی دی زندگی دا عمل ہے سانو جیون دان دیڑ لئی ہے سکھ نو سکھ بڑھان لئی سکھ نو سکھ قائم رکھن لئی اے بانی سری دسم پادشاہ دی بانی دے بینا نہ کسی نو سکھ بڑھایا جا سکتا ہے نہ سکھ قائم رکھیا جا سکتا ہے اس وچ کوئی کسی قسم دا کوئی بھی جڑا ہے وہ شک نہیں ریا تے دوسری چیز ایک قہور میں چھوٹا جا ایک بینتی کرنی چاہ مانگا کہ جدوں کتے دے اتے کوئی بٹا سٹتا ہے یا سوٹی مارتا ہے تا او اس بٹے یا سوٹی دے اتے چک مارتا ہے پر شیر دی برتی اس دے اُلٹ ہون دی ہے اس دا کارن لبتا ہے جتوں آیا ہے اس پاس اچھ بٹا مارتا ہے سانو نسچت طور دے اتے اس سروت رو بند کرنا پہے گا کہ کس سروت تمہیں گل آ رہی ہے سو سوامی دیانن سرسوتی نے جڑا سورس ہے اور خوشکسمتی نال میں تا خوشکسمتی کم آگا کہ شرومنی گردورہ پربندک کمیٹی نے اس پستک دے بارے اس رو بند کران بارے اس نے کانونی چارہ جو ہی کرندے لی کانونی کمیٹی بھی بڑھائی ہے اور انہ نے لیگل نوٹس بھی اسو دے دیتا ہے جڑا پبلیشر ہے سو اس نے ایک تا جنمساکھیاں ساریاں رد کیتیاں دوسری اس نے گردیک بہادر صاحب دی شہادت نو اس نے کنڈیم کیتا تیسری اس نے بگوٹی دی جڑی گل سگی پسٹو اس نے رد کیتا تے پھر اس نے بعد اس نے جڑا چوتھا عمل ہے او ککارا دے بارے کہندہ ہے کہ اے جڑے ہن اے وقت دے حساب نل سن ہن اے ندی لوڑ نہیں بلکہ اتھے ہی نہیں لکھتا او ککارا دے بارے لفظ ورتدہ ہے کہ جیسے وام مارکیوں نے پانچ بکار چلا دیے وام مارکیوں نے پانچ بکار کیڑے ہن مین میتھن مدیرہ مدرہ بانس او کہتا ہے جیسے وام مارکیوں نے پانچ بکار چلا دیے گرگوبن سنگھ نے پانچ ککار چلا دیے اب ان کی کوئی ابشکتہ نہیں ہے سو ہو بہو اوہی حملہ اوہی ساری چیز ہن ہو رہے ہیں اور جس طرح ڈاکٹ صاحب کہہ رہے تھیں کہ اگلا حملہ گروگراند صاحب نے ہندہ ہے میں صدقور سنچے پادشاہ صاحب سے گروگراند صاحب دی حضوری میں جان جڑے ایک مشلری کالج دے بہت سینئر ہونا دے کرتا ترتا او میں نے کہہ رہے سن ساٹھے کور مانس روبر والیاں دی ایک چٹھی آئی ہے اور اوہی جو انہیں گروگراند صاحب دیا پانچ سو گلتیاں سنو لبکے دیتی ہیں کوئی بہتا دور نہیں ہے ہاں اوہی پادشید اوہی اچارن اوہی ایک سندی وچید جیدے تھے ڈاکٹر صاحب نے بہت اتراز ہوئے ہیں انہیں بہت اوہی تے کم بھی کیتا ہے اوہ آرڈی شروع ہو چکا ہے کہ پہلا اس دے تے شک پیدا کرو اس دے بعد پھر اس دے ڈائریکٹ حملہ کرو پھر اس دے وچیدیاں بانیاں ہنو اس دے ہوتے حملہ کرو سو دراصل ساٹھے سارے سٹرکچر نو ہی ٹار ٹیری کرنڈ دی ایک بہت ڈنگی ساجش ہے شاید اینا بندیاں نو جیدے اگے لگے ہن کدھی کسے پہلے سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے گی پر ایک غلطہ ہے اے موری نہیں ہن اے موری ضرور ہن سو اے نا نو کدو اس چیز دا احساس ہوئے قوم نے کس طرح احساس کرانا ہے کس طریقے دے نالے کرنا ہے اے فرض ہے اس دے اتے سر جوڑن دی لوڑ ہے خوش قسمتی نال سری اکال تک صاحب ولو حکم نامہ جاری ہو چکا ہے کہ جیڑا بھی سری دسم گرنس صاحب دے خلاف بولدہ ہے اوہ شرارتی انصر ہے اور اس دا ٹکوان اتر دیتا جائے اسے حکم دے مطابق اے اوپرالہ جو آپ کر رہے ہو ایک بہت شلا کا یوں قدم ہے میں ہم ان تھوڑا جیا بانی دے مطلق جیڑی دسم پادشاہ دی بانی ہے جس نو پڑھ کے میں نو خود کافی سکون ملدہ ہے کہ جس نو سمجھڑ دے با ایک گل اور میں کہہ دیا کہ میرے بارے کیا گیا ہے کہ اندہ جی اس نے دسم گرنس نو نہیں پڑھیا اس نے گربانی نو نہیں پڑھیا بلکل ٹھیک ہے گروہ نو نہیں پڑھیا جانتا گروہ تو پڑھیا جانتا ہے گروہ تو پڑھیا جانتا ہے گروہ نو نہیں پڑھیا جانتا جدو اسی گروہ نو پڑھن دی کوشش کرانگے پھر اسی ملدوں اکھڑ جاوا گے جیڑی سری دسم گرنس صاحب دے بارے ایک دو نکتے چھوٹے چھوٹے جنے میں نو سمجھ آئے گا کہ گروہ صاحب دے ببنجہ کبھی انہ دا ذکر آم آتا ہے ویسے جس طرح دسیا جا رہے ہیں اسی سو دو ود ہے گئے ہیں ایک سو پچیوی ذکر کرتے ہیں ہر کبھی دی رچنا تقریبا تقریبا موجود ہے پنجابی یونیورسٹری نے بھی گرنانک دیو یونیورسٹری نے بھی اس تو پہلا پائی ویر سنگھ جنے بھی کٹھے کیتے انہاں کبھیاں دی ساری رچنا موجود ہے کافی موجود ہے اس دو وچ اور سری دسم گرنس صاحب دے وچ ایک مڈلا فرق نظر آتا ہے جدو انہاں کبھیاں دی رچنا سی ویہ دے ہیں ہر ایک دے وچ گروہ گوبن سنگھ صاحب دی استطح ہے جس وی کبھیاں نے لکھیا ہے جس وی کبھیاں نے رچنا کیتی ہے انہاں نے منگل گروہ گوبن سنگھ صاحب دا کیتا ہے منگلا چرن انہاں نے گروہ گوبن سنگھ صاحب دا کیتا ہے پر سری دسم گرنس صاحب دے وچ ایک وی تک گروہ گوبن سنگھ صاحب دی استطح بچ نہیں ہے ایک وی تک نہیں ہے سری حرمندر صاحب دی دکھنی بائی دے اٹھے لکا ہویا وار شریف گوتی جی کی اس دی جڑی پہلی پوڑی درد ہے اور دیکھ بہادر سمریہ کر نوند یاوے تائے تک ہے اس تو اگر نہیں ہے جس تو صاف ظاہر ہے کہ ایک گروہ گوبن سنگھ صاحب دی کلم تو سری مکھوہ پانی ہے گروہ گوبن سنگھ صاحب دا ذکر پانتھرے بعد وچ جوڑیا ہے گروہ صاحب نے کیول گروہ دیکھ بہادر صاحب تک دا ہی ذکر کیتا ہے پہلی گل پورے دسم گرنس دے وچ کدھرے بھی گروہ گوبن سنگھ صاحب دی اس تت وچ کوئی لفظ نہیں گروہ نانک صاحب تلے کے گروہ دیکھ بہادر صاحب دا ذکر بچتر ناٹک وچ بیانتا ہے سری نانک انگد کرمانا امرداس انگد پہچانا امرداس رامداس کہایو سادن لکھا مور نہیں پایو مورکھا نوے گل سمجھ نہیں آسکتی انہوں مورکھ کیا ہے مور ہے جڑے اس نکتے نو نہیں سمجھ سکن گئے ایک تا اے ڈڈی گل ہے کہ سری دسم گرنس صاحب دے وچ ذکر کے تا دوسرا جڑا بہت اہم ہے کہ پورے دسم گرنس صاحب دے وچ اس تت تا کیتی گئی ہے اوطارہ دی دیوتیاں دی کریکٹرز دی اس تت ہے پر ستتی نہیں ہے اس تت تے ستتی وچ بھٹلا فرق ہے ستتی پریئر ہے ارادنا ہے اس تت جڑی ہے اس ترہ دے گرنس صاحب دے جگرمک باندے و سید پتا دے گرنس صاحب دے جگرمک رامدا ذکر کیا ہے جے وہ کتھا جگ جگ اٹل ہے اگر برو گرنس صاحب دے وچ ذکر آ گیا کہ سیتا لے گیا تیسروں لچمن موو سراب اگر برو گرنس صاحب دے وچ انکت ہو گیا تا اے تا اٹل آپ نے ہو گئی جے رام گے ہو رامنگے ہو گا لاغی تا اٹلتے ہیں یہ اس کو کڑا مٹا سکتا ہے جات تک دنیا رہے گی تا اے لفظ ڈال آئے گا مورخ رامن کیا لے گیا ادھے نات مورخ لفظ لگنا ہی لگنا ہے جنہی دیر تک اے سنسار ہے جنہی دیر تک سکھن جنہی دیر تک گرو گرنس صاحب دا پاٹ ہے اے لفظ برتے جانے گے پر پورے سری دسم گرنس صاحب دے وچ کدھرے بھی کسے بھی سوائے اکال پرک دے کسے ہور شخصیت دی کسے ہور وقتی دی ستتی نہیں ہے اُدھی ارادنا نہیں ہے جس طرح ذکر بھی کر رہے سن کہ تیہی درگا ساج کے دیتا دا لاش کر آیا تیتھوں ہی بل رام لین علبانہ دیسر کھایا اے اُدھے کتنے سپشٹ ہن کہ کون ہے جس دے کو لو ان اثاریاں نے بھر لیا پھر جدوہ سی پڑھن دی کوشش کریے جڑی کل دیانند نے کہی کہ اے پار سری پیڑی پگوٹی ہے اے دیوی ہے اور ساٹھے بندیانے میں جدو کہنا شروع کر دیتا اے دیوی دی ارادنا ہے اے دیوی دا لکھائک ہے اس رو چھڑ دینا چاہیتا ہے او بھی یہی کہہ رہے ہیں اے بھی یہی کہہ رہے ہیں پرے دچ ہو کی رہا ہے سری دسم گرنس صاحب وہ پگوٹی کس دا ذکر کر رہے ہیں سب تو پہلی گل تا جننے ہندو دیوی دیو دیا دے گرانتھان یا ہندو پرانک گرانتھان یا ہندو جننے بھی ترم گرانتھان سارے آدھی ابتدا جڑی ہے سارے آدھی پرانم بتا اوہ پرثم سری گنیش تو ہے یا سرسوتی تو ہے ایک محابرہ ہے سری گنیش اگر کوئی پرثم گنیش دی ارادنا نہیں کرتا سری گنیش نو نہیں نمسکار کرتا اوہ اپنے آپ کو ڈیکلیئر کرتا ہے کہ میں ہندوی زمدے دائرے جو بار چلا گیا ہوں ایک آٹومیٹک واک آؤٹ دا پروسس ہے اس نو مننا پینا ہے میں شری گنیش دی ارادنا کرتا ہاں میں شری گنیش کرتا ہاں پر کمال ہے سری دسنکرانتھ سہیم دیوچ ہے میں نا گنیش پرثم مناؤں نا پرثم لفظ بھی لکھیا ہے خالی یہ نہیں لکھتا تاکہ میں گنیش نو نہیں مناؤں گا میں نا گنیش پرثم مناؤں پھر اگلی دکھ ہے کشن بشن کب ہوں نہیں دیا کان سنیں بہجان نہ دن سکھو پھر میں پرثم کس نو مناؤں گا صدیاں تو چلیا آ رہا ہے کہ میں شری گنیش نو مناؤں گا پر حضور کہہ رہے ہیں میں نا گنیش پرثم مناؤں پھر میں پرثم کس نو مناؤں گا پرثم پگوتی سمر کرتا ہاں میں پرثم پگوتی دی ارادنا کرنا گا اس نو میں سمر آگا پھر پگوتی ہے گڑی ہے او پگوتی ہے لئی پگوتی درگ شاہ ور جاکن پاری ماری راج شم نورت پیئے پہ آئی میں اس پگوتی نو نمسکار کرتا ہاں جڑی راج شم نے چک کے جڑی درگا نے چک کے راج شم دے اتے ماری اس دا خون پی گئی او کہندر لئی پگوتی درگ شاہ ور جاکن پاری ہون جے پگوتی نو ارد دیوی ہے تاکہ دیوی نے دیوی نو چک کے مار دیتا اگلی لائن ہے کہ نمو سری پگوتی پڑیلی سروی ناؤ پگوتی لو کڑایا میں اس پگوتی نو نمسکار کرتا ہاں جڑی لوے دے بچوں کڑ کے بڑھائی گئی ہے میں اس پگوتی نو نمسکار کرتا ہاں جڑی کسے دے اندر وڑ کے باہر نکل دی ہے اس طرح نظر آندی ہے جو میں نمی بھی آئی دولنے لال رنگ دی ساڑی پائی ہوئی ہے اکیڑی سبلیز دیتیا جا رہی ہے دراصل میں نو یاد آندی ہے کہ کسے نے کوئی بہت اچھا شیر سڑایا نیم تنمن گور باشد نیم تنمن زندگی میرا عدہ سریر قبر دے بچ ہے عدہ میرا سریر قبر تو بار ہے گور قبر نو کہندی ہن عدہ نیم عدے نو کہندی ہن نیم تنمن گور باشد نیم تنمن زندگی وہ کہن لگا بس بیاں معلوم شد بافندگی بافندگی پتہ لگے تو جلا آئے گا کھڑی دے بچ بیٹھا ہائیں سو انہ دی سوچ جڑی ہے او سوامی برم دیو جی گپال سنگ جی او نا دا سنیا سی او کہہ رہے سن کہ جیڑا پرتری ہری کہند ہے کہ جس بندے نو سنگیت دی اور ساہت دی نالج نہیں ہے او ساکشات ترتی دے بغیر سنگ اور بغیر پوچھ والا جانور اتنے کرنے لفظو بھرت رہن ہن اس دی بیاکیا ایک لفظ بچو ہڑ لیا کہ اس دی بچ ہی آ گیا میں راما وطار دی ہی دیکھ رہا سن چوبیس افتار دیکھ لیئے راما وطار دیکھ لیئے کرشنا وطار دیکھ لیئے سارے آ دی بچ سب تو پہلے ارمتہ ہی کسے بھی بانی دی منگلا چرن یا جڑا اس دا اپی لوگ جڑی اس دا اخیر لا ہے او دی بچ سارے بند ساری چیز سمیٹی جاندی ہے جو ارمتہ دی بچ جو چیز لکھی جا رہی ہے میں وہ راما وطار دی ہی گل دیکھ رہا سن کہ کہانی بڑی سونی ہے راما وطار دی کتھا جگ جگٹل ہے اور کمال دا ورنن کیتا ہے گراؤنڈ ہوئی ہے بیک گراؤنڈ بھی ہوئی ہے پر اس دے آیام چینج کر دیتے ہیں جس طرح ڈاکٹر پننو صاحب دس ریسا ادھی ڈیمینشنز چینج کر دیتی ہیں گئی ہیں اور ڈیمینشنز بھی کتنے کمال دا چینج ہوئیا ہیں کہ راما وطار دی کہانی لکھ دیا اس سہیتروں کس روپ بچ برنن دے رہی ہیں سانو اس رمائن نالو اگر اے راما وطار اسی پڑھ کے اس دی کتھا کر دیئے جب یاکھیا کر دیئے سانو پھر اور کدھرے جان دی لوڑ بھی نہیں پہے گئے مدودری رامن دی موٹی او کہہ رہی ہے رامن نو تُو دے دے ہو دی جنانی باپس تُو کیوں لے کے آگے حضور نے اپنی کلم تو سارا برنن کیتا ہے لکھ رہے ہیں تا جو اکو جواب رامن دے رہا ہے رامن واج لکھیا ہے جیڑی گل گرو گرن سہم دے وچ ہے کہ چند سورج جا کے تپتر سوئی پہ سنتر جا کے کپڑے تو ہی اوہی گا بودش لکھی ہے رامن کہندہ چور چندرنگ کرنگ چھتر سورج دھرنگ بید برمہ رنگ دوار میرے پاک پاون کرن نیر برنگ برن جچ بندیا دھرنگ کین چیرے خوب وہی لائنہ گرو گرن سہم دیا ہاں تا اوہ کہندی ہے دیکھو باقی گلہ چھٹو کابک چترن دیکھو کلم دے نال کتنا سوڑا نظارہ وہ کھچ رہے ہیں حضور کہندے ہیں کہ رامن بولیا چور چندرنگ کرنگ چھتر سورج دھرنگ بید برمہ رنگ دوار میرے پاک پاون کرن نیر برنگ برن دھر چچ بندیا دھرنگ کین چیرے تا اوہ مدودری پھر اس لگین لگی نہیں ایسا نہیں ہے سوربیرہ سجے گھور باجے بجے بھاج کنتہ سنے رام آئے بل ماریو بلی سندھ پاٹیو جنہیں رام اوتار سوئی کہائے بیاد چیتیو جنہیں جنب ماریو انہیں تاہی سو پیر کیسے رچائے دے ملو جان کی بات ہے سیان کی چام کے دام کہے چلائے کیوں چمڑے دے سکھے چلائی جاننا ہے دے 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 دی جان کی واپس اوہ دے نہ سمجھوتا کر لیں مل لیں ہون حضور اس دے بات جو لکھ دے ہاں ہون رامن بولیا اس دی اوہ دی ہومے دے بڑی بڑی سٹ وچی ہے اوہ دی ایگو دے اوہ دے سٹ ماری ہے وہ کہنتا ہے باوری رانڈ کیا بھانڈ باتے بکے باغل جنانی بگواز کری جاری اے سری دسم کرانتے بچ رامن کہہ رہے ہیں باوری رانڈ کیا بھانڈ باتے بکے رنگ سے رام کا چھوٹ رہا سا کیا رنگ ور کا رام لے پھر دی اے ہون کو ہندو لکھے گا کہ رنگ ور کا رام ہے باوری رانڈ کیا بھانڈ باتے بکے رنگ سے رام کا چھوٹ رہا سا کٹے ہو بانس دیفان باجی گری دیکھیں ہوا جتا آپ کو دماغ سا پی اونے نکمہ جان کے کروں گڑ دتا ہے بار جا کے جنگل دیج پانتر پھڑ کے باجی گرہا ان کو می جان دے تو میں نکمہ جان دے جنہ نہیں باپس دے دیا سو او جنہ کہہ رہے ہیں باوری رانڈ کیا بھانڈ باتے بکے رنگ سے رام کا چھوٹ رہا سا کٹے ہو بانس دیفان کٹے ہو بانس دیفان باجی گری دیکھیں ہوا جتاکو تماغ سا بیس باہنگ دھرنگ سیس دس سنگ سے رنگ وی میری امبامہ ہے دس میرے سر ہے بیس باہنگ دھرنگ سیس دس سنگ سے رنگ سینڈ سنگو ہے سنگ میرے بھاج جائے ہیں کہاں بات پہ ہیں وہاں مارے ہو بات جیسے بٹے رہے بھاج کے جائے گا کٹے جدو میں انہوں ادھا رگنا گا جب میں بات بٹے رہے ایک ہومے ہے ایک کمنڈ ہے ایک گرور ہے جنہوں بندے دیا اکھرہ دے چربی چھڑ جائے انہوں کچھ نظر نہیں آ رہے ہو بہو شاید اور زیب دے دماغ دے بچوئے ہی کل ہوئے گی جدو حضور دے نال اس لے جنگ دا جنہوں نے رنا لیا ہوئے گا اور اے بندے گروہ صاحب دے اٹھے حملہ کر دے ہیں اتھے تک لکھ سک دے ہیں کہ اے کہہ رہے ہیں جی سوہ لاکھ سے ایک لڑاؤں تے جے سوہ لاکھ نہ لکھ لڑنا سی تے دس لکھ دی فوج سی کہ دہ لکھ برایت برو بے خبر تے حضور کہہ رہے ہیں سوہ لاکھ سے ایک لڑاؤں تے دس لکھ نہ لڑن لی دے اٹھ چاہی دے سی پتیاں نو کارکونی پہ آئی جگتا اے نادا لٹریچر نو ساہت نو سمجھڑ دا اے پیمانا ہے اور حضور فرقی جواب دندے ہن اور اگزیب نو جس ٹنگ دے نال رامن نو شاید جواب مل گیا اے ہی جواب گروہ گوبنگ سنگ صاحب نے اور اگزیب نو جڑا خط لکھیا اس ساہت دی آیام اسلام دے بچ ہما ایک پنچی ہندہ ہے جڑا جس نے اٹھ پنچی آجائے او دا سایا آجائے اس دا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا حضور کہہ رہے ہیں ہمارا قسے سائے آیت بزیر برو دست دارت نزاگ دلیر جس نے اٹھ بائی گروہ دے ہما روپی او دا ہما دا سایا آجائے تیرے برگے کان اس دا کی بگاڑ سکتا ہے اے لفظ جہ تو دنیاوی طور دے اٹھ حضور کو کچھ نہیں ہے پر سانوی او شردہ او بشواس او صدق او پروسہ پیدا کرنا ہوئے گا بیہاری قویدہ میں پڑھ رہا سی حضور دے کول جدو دنیاوی طور دیتے کچھ بھی نہیں سی کوئی اونا دے کو دنیاوی وصفو نہیں ہے تا اس میں لے اس میں لے دا جو ذکر ہے کس نے بہت سندر کلم نہ لگیتا سی بہت ٹچنگ ہے سرہند جو سنے ہا ملیا کے لال ٹور گئے دومیں شہید ہو گئے نے نونحال ٹور گئے سوبے نکند اندر دومیں نہ پیڑ دیتے کومل سریر اٹھا دے وچ پیڑ دیتے سن کے اے گل ساری او مسکرا کے اٹھیا اس بادشاہ نے نورے دے کول آ کے پچھیا تو روبروسیں اٹھے کوئی گل نہ لکائیں تے ساف ساف دسیں کوئی کہر نہ کمائیں کوئی ہنجتے نہ کیری کوئی آتے نہ کٹی لالا نے کدھ رہے اچھی کوئی سا تے نہ کٹی تے سی دے نہ لگی جد سٹ سی کراری میرے فتح نے اچھی کو چیختے نہ ماری ایک گہن دا بھی انداز وکھرا سی جو اوس نے بجایا اوساز وکھرا سی اور اُنہ دی ذات تے اٹھے سکھ اخوا کے حملہ کریں اس تو بدقسمت اور انسان کڑا ہو سکتے اس وقت دے ذکر کر دیا گروہ صاحب دے گولک بہاری قویدہ ورنن آدھا ہے جابدہ ہے ساٹھی عوض تھا اس حالت وچ ہے اس بہاری قویدہ آکے جڑی گروہ صاحب دے کے بینتی کی تیسی اور کہن لگا چاتر میلی سابن تھوڑا جد دیکھا دد روان بوتے داگ لگے تن میرے میں کیڑا کیڑا توان داگا دی کوئی قیمت نہ ہی میں کیوں کر حچی ہوا سری صاحب میں نو درشن دے وہ میں سچے سابن تھوڑا ایک پروسہ چاہید ہے جدہ نال اسی کچھ حاصل کر سکتے ہیں میں ذکر کر رہے ہیں اسی رامہ اوتار تھا حضور نے اس حالہ ورنن کرن تو بعد پھر جس ویلے واپس آندہ ہے ایک صاحب تک پک تم ہی تسی ویکھو اس دے وچھ حضور نے فارسی دے لفظیوں استعبال کیتے ہیں اور انہوں نے لکھیا ہے کہ ظالم سراب پیم نے بڑی ودیہ شراب پیتی انہوں لکھیا ہے کیونکہ اوریجنل وچوی ہے سہتکار ہے جڑی کلم ہے انہوں نے پکھ ہو کے تردی ہے لکھیا ہے دسم گرانت دے وچھ رامہ اوتارے کہ ظالم شراب پیم نے ظلفے علوب جاکی کے ظالم کہ ناغن سیاہ باقی ناغن برگی یا کالیہ ظلفاز ہی رام چندر جی دی لکھیا ہے وہ دے سارا کچھ ہے کہ پرنم کیتا ہے اور پھر اس دے بعد جڑی اور ایک چیز لکھی جوہے دکھر صاحب داثرے سی کہ پولٹیکل فلسفیکل جڑی پویٹری ہے اس دے وچھ لکھیا ہے کہ رام چندر جی نے چار طریقے ورد کے راج کیتا رام راج دی کل کر رہے ہیں آج بھی کیا جا رہے ہیں ہندوستان دے وچھ رام راج قائم کر دیتا جائے وہ دے وچھ لکھیا ہے سام دام اور دنڈ سبیتا اے چار طریقے ورد کے سام پیری پہ جاؤ دام بندے خرید لو دنڈ کٹو اور ڈیفرنسز کریٹ کرو رام چندر جی نے اے چار طریقے ورد کے انہ نے اپنا رام راج قائم کی داثری دسندران صاحب چور انکت ہے اور اتھے ہی نہیں جنہیں لاغے دے علاقے سند جنہیں دور دور تک علاقے سند سارے ہاں دے اتھے قبضہ کر لیا اور جے کوئی دیش کسے دوسرے ملکہ دے اتھے قبضہ کر لیا جے اشمید یاگ کر کے اگر وہ گوڑا فیر دوے جت سے تک میرا گوڑا چلا گیا سو مارٹن راج دیتی جسنو کیا جائے کی کہا جائے گا اے سارا دسم گراندج برن ہے پر اخیر دے وچھا کے اے ساری گاتھا لکھتے تھے ساری گاتھا لکھ کے رام کا تھا جگ جگٹا پھائی گرداس جی نے بھی لکھیا ہے رام آئین جگ جگٹا رام آئین کوئی نہیں میٹھ سکتا ایک رام نہیں سو دوباد رام ہوئے اے ہی ڈاکٹر گوکر چند نارنگ نے لکھیا ہے کہ رام اور کرشن انہوں نے ڈیوینٹی حاصل سی انہوں نے روحانیت دا رتبہ حاصل سی پر کمال ہے گرنانک صاحب نے انہوں نے نارمل طرح کلتے لے کے آندا پر گرگو بن سکھ صاحب نے تا اے لہدتا کتے کرشن سے کی ڈکوٹے بنائے ایک شد ہے اے کے رام اور کرشن کے اغتار بھی انیک ہیں اُدھچ قصدت ہے جتے لوڑ ہے نرپک طور دے اُدھا اینالیسز ہے پر ستوتی کدرے بھی نہیں ہے اخیر دے بچ ہے رام کتھا جگ جگٹل سب کوئی پاکت نیت سارے کہہ رہے ہیں رہے گی ایک اچھا سنی جائے گی کہی جائے گی پر اینا دونہ دے بچ ساد اساد جان لو نہیں بعد سو بعد بھی بعد اے بعد بھی بات دا بش ہے کہ ساد گیڑا سی اساد گیڑا ہے اے بعد بھی بات دا بش ہے حضور خود کہہ رہے ہیں دیو دیت جچھنپ جائے ہو دیوتے تے دیت وائی گروہ دے پیدا کیتے پرشن پیتا کہ جی وائی گروہ نے دیوتے تے دیت کیوں بڑھائے دیت کیوں بڑھائے دیوتے کیوں بڑھائے پہلا پرشن ہے دیوتے کیوں پیدا کیتے حضور دا جواب ہے دیتنا دا ناش کرن لیں اتا کمال دی فلوسفی جی حضور نے دیتی ہے دیوتے پیدا کیتے دیتنا دا ناش کرن لیں پھر پرشن آیا تے جی اینا دا ناش کرن سی جی دیت مارنے ہی سن پھر دیت کیوں پیدا کیتے پھر جواب ہے دیوتے ہیں دا کمانڈ توڑن لیں جی دیت نہیں ہونگے تا پھر اونا دا کمانڈ کس طرح ٹوٹے گا پھر رووے رام نکالا بھیادی کل کتا پوری ہوئے گا پھر اندر کتا گڑ گڑا کے اس نے کول آئے گا اور اندر اسنو گڑ گڑان دے کوئی دیکھ کے کس طرح اسنو ہسے گی اے درگا اے اگر نہیں ہوئے گا اگر سنب نسم نہیں ہونگے تا اندر دا یہ حال نہیں ہوئے گا اندر نو گاون قدروں اندر اندراسن بیٹھے دیو دیا در نالے اندر نو اندراسن دیڑ والا بھی اکال پرک ہے پر سنب نسم کے پیج کے صورت تکے مار کے سڑک دے دیو دیوان والا بھی اکال پرک ہے اے بندہ آپ پڑے آپ کو سمجھ لیں دے میں نو جا پہا ہے سری اکال تک سری اکال اس طرح دے وچ گروہ صاحب دی ساری فلسفی جڑی میں نو سمجھ آ رہی ہے او ایک چھاند دے وچ ورن ہے کہ کہوں دیو دان کے دیوان میں بیراجمان کہوں دانوان کو گمانوات دیت ہو پوری فلسفی کا لدہ انلیسس جڑا ہے میں نو لگ دا ہے کہ تد سارے اے ہے کہ وائی گروہ جڑا ہے کدرے دیو دیا دے دیوانا جو بیراجمان نظر آتا ہے کہوں دیو دان کے دیوان میں بیراجمان کہوں دانوان کو گمانوات دیت ہو کدرے جڑا ہے او بڑے بڑے دانی پرشن و کمنڈ دا دان دے کے انہوں دا سفیان آس کروا دیتا کہوں دیو دان کے دیوان میں بیراجمان کہوں دانوان کو گمانوات دیت ہو کہوں اندر راجہ کو ملت اندر پدوی سی کہوں اندر پدوی چھپائے چھین لیت ہو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ سانو بائی گروہ شب وچار دوے ساری دنیا دیئے ارداس ہے ساری دنیا دیئے خواہش ہے کہ سانو چنگے وچارا دی سوچی ملے پر کمال ہے گرگوبن سنگھ صاحب کہندے ہیں اے بائی گروہ تو میں نو شب وچارا دے وچار دے میں نو پیڑے وچارا دے وچار بھی دے دے کہت ہوں بچار اب بچار کو بچارت ہو کہوں نج نار پر نار کے نکیت ہو کہوں بید رید کہوں تاسوب میں پرید کہوں ترگن عدید کہوں سرگن سمیت ہو اے جو دنیاوی کھیڑ ہے اے جو بجتر ناٹک ہے اے جو سلسلہ ہے تا حضور اس دی کلوزنگ کر دے ہن کہ ساد ساد چانو نہیں بار سباب پہ بار گرنٹ سکل پورن کی اور بھگوت کرپا پر ساد اور پھر اگلا کی ہے اس دے نال دیا تو کہن جڑی ساڑی نتر امدہ حصہ ہے سگل دوار کو چھاڑ کے گئے ہو تو ہاروں دوار باہے گئے کی لاجس گوبن داست ہار اس دو پہلے ہنو سوئیہ پائیں گئے جبتے تمرے تبتے کم آنکھ ترے نہیں آنےو ران رحیم پران قرآن انیک کہیں مت ایک نہ مانیتو رامہ اوتار دی کلوزنگ ہو رہی اور میں حیرانہ پرنسیپل ہر بجن سنگھ نے جدو انہ نےو لکھیا اپنی کتاب لکھی پہلو شہید سے کوشنڈی کالے دے پرنسیپل رہے پر جدو کتاب لکھ رہے ہن جان کچھ کہ اس اخیر لے تو ہے رہنو او جڑا اگنور کر دے ہن امیٹ کر دے ہن ایک بہت بڑی نائنصافی ہے بددیانتی ہے او اتھے تاکی ختم کر دیں دے ہن رام کتھا جگ جگٹل تک لکھی ای جڑا اگلا ہے اس دا ذکر نہیں کر رہے پھر ایک ہور انپڑ بندہ گلتی کر جائے جے پڑے ہوئے گناہ گارت امی سادھ نہ ماریے او پرنسیپل رہے شرومنی کمیٹی دے پرچارک رہے اور بڑی شدت نالونہ نے لکھیا کہ پورے کدرے بھی گربانی دے وچ واہ گرونوں کال نہیں لکھیا گیا داکھ سادھا سبجیکٹ ہے گا انہا دا کال دے ہوتے انہا دی کتاب ہی ہے او کہتے ہیں کال نہیں لکھیا گیا سرب لوگ رند دے وچ خالسا کال پرک کی فوج ہے کال پرک نہیں ہے خالسا کال پرک کی فوج اے ذکر ہے حضور کہہ رہے ہاں کہتے کچھ مچھ کہتے ان کو کرت پچھ کہتے اچھ وچھ ہوئے سپچھ اٹھ جائیں گے کہتے نب بیچ اچھ وچھ کو کریں گے پچھ کہتے پردچھ ہوئے پچھائے کھائے جائیں گے جل کہاں تھل کہاں گگن کے گون کہاں کال کے بنائے سمیں کال ہی جمائیں گے بڑان والا ناش کرن والا ایک ہے یہ کوئی دن حصیات مڈیا ہویا گارڈ نہیں ہے یہ جنریٹر آپریٹر دے ڈسٹوائر وکھرا وکھرا ہے یہ برحمہ وشنو بہیش نہیں ہے جن تم پہ جیتنے بلاؤ والی گل ہے کال کے بنائے سبے کال ہی چبائیں گے تیج جیو تیج میں یا تیج جیسے تیج لین تاہی تے اوپج سبے تاہی میں سمائیں گے حضور کتنا سپشت اس دے بچ کر دے ہاں ہونجے کرشنا بتار دی گل کر رہے ہیں بڑا لمبا لکھیا ہے ذکر بہت سوڑا ذکر کیتا ہے اس دے بچ بھی جڑے چھاند آئے ہن سہے تک طور دے ہوتے بھی انہوں نے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا کوئی اس دوری تک پہنچ بھی نہیں سکتا کیسی بجی بانسری سو ایسی بجی بانسری اس دا جو ذکر ہے پر اخیر دے بچ آکے جو اس دا بھی سٹا جو نکلتا ہے کہ شری کرشن اپنی زندگی دے بچ اخیر لے سمی دے بچ انہوں نے مہا پارت کروایا بہت بٹی جنگ ہوئی ہزارہ بندے مر گئے ہندوستان ورچلی تباہ ہو گیا پر اخیر لی زندگی دے بچ شری کرشن ایک نوہ روپ اپنا دے ہن اوہ رنچھوڑ جی بڑ جان دے ہن گجرات دے بچ مندر ہن گجرات دے بچ تسی جاؤ سب تو ود نام جڑا ہے اوہ رنچھوڑ جی ہے ایک شری کرشن دا ایک نام ہے پگوان دا ایک نام ہے رنچھوڑ جی انہوں نے رنچھڑ دیتا ہے پر حضور لکھ رہے ہن کرشن آبتار دی انت کر دے ہن اور کی کر دے ہن کرشن آبتار دی گل کر رہے ہن جس کرشن دا انتم روپ رنچھوڑ جی ہے اتھے گرن ات ہی رن میں تب جوج بڑ انشانہ دے رہے ہن پلوٹ وہی لیا ہے میں نو جابتا ہے کہ اشت لشٹ کا علنکار جس نو کیا جانتا ہے اوٹھا والے جنو لکڑا لکڑ کے لے جاندے ہن تا ایک لکڑ کٹ گے پھر اسے نال اوٹ نو توردے ہن او اگے تورپیندہ پھر لکڑ واپس رک دندے اس سارے حوالے گرو گرن سہم دے بچوی آئے جے کر ذکر کردے ہن بار بار کہ کرشن آبتار دے چشلیلتا ہے سب تو پہلی گلتہ یہ ہے کہ وقالت دے تور دے لاؤ دے پرنسیپل اشلیلتا دی جڑی پریباشا ہے کسی دی مندی واسنانو اکسان دی کریانو اشلیلتا کیا جاندہ شیولنگ دی لوگ پوجا کردے ہن شرون پیلے گولا دے وچ مہا ویر دا پورا بوت ہے نگل وستہ دے وچ کسی نے نہیں کیا مگر میڈیکل دی اقدابہ وچ ہے لاؤ دی اقدابہ وچ ہے ہر جگہ ہے ہن کدھے کیسز ہندے ہن وقیل اسنو ڈسکس بھی کردے ہن ساری گل اس نے بڑی بھی جندی ہے دسی بھی جندی ہے بڑی ہیں سونی ہیں جلدہ بڑا کے وہ لائبریڈیاں دے وچ بھی ساڑھیاں لائبریڈیاں اچھ بھی پہیاں ہن ججز دے کولی پہیاں ہن کسے بے فکوف لے ججنوے جا کے نہیں کیا وہ ایڈا فلانی کتاب سارے دے سامنے پڑھ کے دکھاؤ حضور دا ایک کوئی سی برند وہ کہتا ہے کہ نیکی یہ فیکی لگت بن اوسر کی بات چنگی گل بھی جڑی ہے نا مانی ہو جائے گی جب بغیر سمیں دے کرو گے اور جے کر سمیں بچار کے کرو گے تا مانی چیز بھی چنگی لگے گی وہ دے کوئی نہیں وہ کہتا ہے کہ جس طرح میدان جنگ دے وچ کوئی شنگار رسلی گل کرے وہ انت برداشت نہیں ہوئے گی پر ویا دے وچ سٹھنیاں بھی برداشت کر لیا جنگیاں ویا دے وچ گال بھی جڑی ہے برداشت ہو جاندی ہے پر ڈالی اس نے ایک گھور گل کہی ہے وہ کہندہ ہے کہ بانیے نو تسی گنا دی گتھلی دے دو تے مرگ دے حد کوئی گرند فڑا دو تے بہت نرمل شیشہ کسی انہیں نو بڑا دو اے تنہ دا نتیجہ ایک کوئی نکلے گا اس تو بعد کچھ نہیں نکل سکتا انا دی ویاکھیا پورے سری دسم گرند دے وچوں چار لائنہ کٹ کے وہ بھی آؤٹ آف کنٹیکس ہے میں ذکر کرا انا نے ہونے پچھے جے پھر ایک کتاب چاہ چھاپیا جڑی ساڑی سب دو بڑی مشریری سنسطہ چار لائنہ دا ایک چھند ہے او دے وچوں پہلی ہیں دو تکا چھاپیاں اخیر لیا دو تکا چھاڑ دیتیاں پہلی ہیں دے وچوں پرشن ہے اس دے وچوں دا اتر ہے اے بہت بڑی نائنصافی ہے اے بیمانی ہے اے قانونی طور دے ایک جرم ہے کہ تسی اس طرح دے کو حرکت کرو او بھی گروہ صاحب دے نا دے لاکے کہ انہ نے کتنا گلت لکھیا ہے اور اس دا پھر نتیجہ وہ ہی ہونا سی جس طریقے دے نال ہویا ہے آئیے چاروں بلوں دو بندیاں دے اتر ہے کیس کیتا گیا قانونی طور دے اتر ہے کیس کیتا کیونکہ جڑا بیقتی جس چیز تو ڈردہ ہے اس کو اسے چیز لڑ رایا جانتا نہیں تھا کس نے کیا لبوں پہ رنگ الفت کے بھرے ہیں دل کا دورت سے خدا کی بات کرتے ہو خدا سے کون ڈردہ ہے جڑا بندہ جس چیز تو ڈردہ ہے اسے چیز لڑ رایا جائے گا ہر ناکش نو مارندے لے گروہ صاحب نو کے اقاق پر نو کڑا روپ بنانا پیا اسی روز پڑھ دے ہیں ساکت نندک دشت کھن ماہیں بیدارین بیدارنا درندے اور پرندے دو قسم دے ہن کسی دا پیٹ پھان دے دی کریا نو درندگی کیا جانتا ہے تا سی روز ارداس کرتے ہیں ساکت نندک دشت کھن ماہیں بیدارین اے بھائی رو انہ دا پیٹ کھاڑ دے ساڑی ارداس ہے سو جڑا جڑی چیز تو ڈردہ ہے اس نو اس چیز نہ ٹرانا پہے گا اس نو اس چیز نہ اس نو کابو کرنا پہے گا میں نو یاد ہے ساڑے کو ایک کم کردہ سی تب بلکل انپڑ سی انہیں جڑی گل کرنی کہنا بھائی آجی بیدیا قسم میں کہا تیرا بیدیا نہیں کی کار لینے تیرا کی باستہ دو بیدیا قسم کہی جائے تے شاید اہی گل میں نو آج چیتے بھی آ رہی ہے سانجر نیال سنگھ جنو بھی جس وے لے عدالت اچھ پیش کیتا گیا سی تے اونہ دے اکے بھی پوتھی لے آگے رکھی گئی تے کہنے لگے گئی دے ہاتھ رکھ کے کہو سو جکو جو کہو گے صحیح کم آگا ان کنسپٹ کلیر ہے نشانہ کلیر ہے ساند کہنے لگے ایک ہی ہے کہنے جی شبتہ دی پوتھی ہے اس تے ہاتھ رکھ کے کو کہنے میں تا نہیں کہنے میں اس دنی آت رکھانگا کہنے کیوں کہنے گیتہ میں گاؤ گیتہ دے آت رکھانگا وہ کہنے گیتہ کیوں کہنے ہندوان دا گراند گیتہ ہے تے کانسٹیٹیوشن جی لکھے آپ آرہا تے سمیدانس سکھ ہندو ہے تے جے ساٹھا گراند ہندوگا دا گرند گیتا ہے میں گیتا دیات رکھا گا میں دنیا دیات رکھا گا رولا پیدا رہے ہیں کافی دیر ہندی رہی وہ کہتے ہیں یا تُس ہی لکھ دیو کہ اسی ہندو نہیں ہے گے پھر میں انہوں کوئی اقراض نہیں میں گروہ گرند سے اپنے آتھ رکھے گا سو سب تو پہلے سانو جڑا ہے اپنا کنسپٹ جڑا ہے کنسپچولی اسی کلیر ہو جائیے اس دے بعد پھر سانو کوئی بہت اپ لکھا نہیں ہوئے گا پر اس طریقے دن آل اور اتنی بڑی مطلب اوقع کر دینی اور اتھے تک لکھ دینا کہ اے دسم گرند پائی منی سنگھ جی نے لکھیا بعد وچ باپا دیپ سنگھ نے اپنی رچی دا مجھ سمان ملا دیتا اور باپا دیپ سنگھ دی رچی کیسی ہوئے گی پائی منی سنگھ دی رچی کیسی ہوئے گی ایک بہت بڑی میں نو لگتا ہے کہ اے بہت بڑی توہین ہے تا اتنے بچارہ کر دیا ہویا اخیر دیوچ ڈاکٹر بلبیر سنگھ جی نے جو لکھیا ہے میں نو بہت پریرنا دائک لگتا ہے کہ صاحب سری دسم گرند صاحب دیوچ اس دیوچ ایسے انگارے ہن جڑے اپنی اسی اوگیا اپنی اگیانتا دی سوا دیوچ دبے ہوئے ہن جدو اسی اے انگارے جدو اسی اپنی اگیانتا دی ایسوا جدو ہٹا دیتی تا اینا دیوچو اینا پامپڑ مچے گا کہ گروہ گوبن سنگھ صاحب دی او کرانتی دا نشانہ جڑا ہے او پورا ہو جائے گا کبیر صاحب دی او گلی آدان دی ہے کبیر صاحب نو کسے نے کہا سی کہ کی رام نہیں ہوئے گا تا بچے پیدا نہیں ہونگے فصلہ تو فصلہ نہیں اکنگیا سنسار دا کڑا کم ہے جڑا نہیں ہوئے گا تا اونا نے کہا کبیر صاحب کہنے لگے کہ جے اتلی منزل دا حال جاننا ہے سا یا تے اسی جڑے اتتوں آئے ہن اسی اونا دی گل سن لیے یا پھر اسی آپ جا کے اتتوں دیکھ لیے جڑے اتتوں آ کے دس رہے ہن او تا کہہ رہے ہن ہے ہے اکھا کوٹ کوٹ او تا کہہ رہے ہن ہے پھر تم اونا دی گل نہیں مان ریا پھر دوسرا اے رہ گیا کہ اسی اتتے جانا گے اس میں لے جے کر رب ہویا پھر تا تم ماریا گیا جن نہیں ہویا تے میں تیرے ورگا دے ہائی سانو کوئی شک نہیں پانچنو کوئی شک نہیں اور اے ساری دی ساری جڑی موجودہ دور دی شروعات ہے اے پاک سنگ امبالہ دے ٹائم تو شروع ہوئی انہیں دا اپنی معافی مانگ لئی پر وہ جس طرح کہتے ہیں کہ مشٹنٹے نہیں کٹن دندے اے ہن نال دے جڑے ہیں اس دی منگی ہوئی معافی دے باوجود بھی جڑا ہیں اے پھر اس نو بار بار چکی جا رہے ہیں اخیر دے بچ میں صرف ایک لفظ کہنا چاہتا کہ جو میں نو لگ دا ہے اے دا حالوی دا ہی نکرنے ہیں کافی پرانی گل ہے داز حضور صاحب گیا نہنگا دی چھاؤنی سی اتھے اتھے ایک بہت بزرگ نہنگ سنگ تا اور اعراض صاحب دا پاٹ کر رہے سنگ پاٹ کرن تو بعد انہیں ارداس کی تھی ارداس دے بچ جدو انہیں لفظ بولے جہاں جہاں خالصہ جی صاحب تہاں تہاں رچی آ رہے ہیں دیکھ دیکھ ہوتے برد کی بیج پنت کی جیت جو اڑے سو چڑے جو شرن پرے سو درے لنڈی پچی شرر خالصہ جی کے بول پالے وہ ساٹھا ہاسا نکل گیا انہیں پھڑ لیا کہتا تو اسی پامر ہو تو اسی بگن پایا وہ میں نو پتایا اسی کس طرح انتو جان بچائی سکی سو اے حال اے ہی ہے تے اخیر دے بچ میں جس طرح اجدے سماگم دے اتے جو مینو جابدہ ہے سچ کھڑ سری ہروندر سا حبدہ جو حکم نامہ ہے اجدہ بلکل اے ہی ہے گروہ سارے عدد دے کرپا کرے راگ بلاون میلہ پنجوہ دوپ دے کر نومہ ایک اونکار صدقر پرساد آپ پہ میل لے جب تے سرن تمہاری آئے تب تے دوک گئے رہاؤ تج ابمان چند برانی سادے سرن پہے جب جب نام تمہارو پری تمتوں تندے روک ہے مہا مگد اجان اگیانی راکھے تار دے کہو نانک اور پورا پیٹےوں آون جان رہے اے حضور دا سانو اسیز ہے اسی اس دے طالب گار بنیئے اسی ارداس کرئے کہ سانو دولندے راکھو پربو نانک دے کر ہاتھ تھوڑے جس سمیدے بچ ہی اے دوسری وار سنگتے جو درشن کرندہ مان دیتا ہے اس لئے آپ دا بہت بہت تنواد نہیں تا میرا حال دا اس طرح ہندہ ہے بات پہلی ملاقات میں اتنی آگے پڑی کہ بات پہلی ملاقات سے آگے نہ پڑی دو جی وار نہیں ہندی پر بہت بہت آپ دا تنواد ہوئیاں بولنا چکا دی کھیما تے ڈاکٹر صاحب دے بات بولن دا تا کوئی ہے نہیں سی پر جس طرح سنگتے سبتے ہاتھ رکھے واہنگرو جی کا خالصہ واہنگرو جی بولن سونا